ہی گائز ویلکم بیک ٹو میر چینل 35 سال کی عمر میں ہی انہوں نے یہ دنیا چھوڑ دی تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک مشہور خوبصورت اداکارہ کے جیون کے بارے میں بتائیں گے تو ونے رہیے ہمارے ساتھ لاسٹ تک مدھو بالا کا جرم پیار کے دن یعنی 14 فروری کی تاریخ 1933 کو دلی میں ہوا ان کا اصلی نام مومتاز جہاں بیگم دہلوی تھا ان کے پیتا کا نام عطاولہ خان اور ماتا کا نام آئیشہ بیگم تھا مدھو بالا اپنے ماتا پتا کی پانچویں سنتان تھی ان کے ماتا پتا کے کل گیارہ بجے تھے مدھو بالا کی تین بہنے اور دو بھائی سن 1944 میں ہونے والے ڈاک ایکسپلوزن میں مارے گئے ان کا گھر بھی تبہا ہو گیا بہت گریبی کی دن آ گئے تھی اس سے راحت ماننے کے لیے محض نو سال کی عمر میں ان کے پتا مدھو بالا کو بومبے کے الگ الگ فلم اسٹوڈیو ملے کر جانے لگی مدھو بالا کو کام ملنے لگا اور اس سے ان کے پریوار کی عارتی قصدی سدھرنے لگی سال 1942 میں آئے فلم بسند سے مدھو بالا کو پہچانا جانے لگا جانی مانی ابھی نیتری دیوی کا رانی نے ممتاز دہنوی کو مدھو بالا کے اسکرین نیم سے کام کرنے کی سلحہ دی سال 1947 میں آئے فلم نیل کمل میں محض چودہ سال کے عمر میں مدھو بالا کو راج کپور کے ساتھ کاسٹ کیا گیا یہ فلم بہت ہٹ گئے دیرے دیرے ایک کے بعد ایک ہٹ فلمیں دیتی گئی مدھو بالا اور ایک مشہور جانی مانی ابھی نیتری بن گئی مدھو بالا کے ابھی نئے کے ساتھ ان کے سندرتہ بھی لوگوں کو خوب رجاتی تھی جیسے جیسے مدھو بالا اپنے کریئر میں آگے بڑھتی رہی تھی ان کی ملاقات سبھی کلاکاروں سے ہو رہی تھی اسی بیچ انہیں ملے دلک کمار سن 1944 میں بن رہی فلم جوار بھاٹا کے سیٹ پر دونوں ایک دوسرے سے پہلی بار ملے تھے دیرے دیرے دونوں کے بیچ پیار کی شروعات ہونے لگی لیکن مدھو بالا کے پتہ کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا انہوں نے مدھو بالا کو دلپ کمار سے شادی کرنے سے ملا کر دیا ریپورٹس کے مطابق دلپ کمار اور مدھو بالا نے سگائی بھی کر لی تھی لیکن تب ہی نو سال کے بعد یہ رشتہ ٹوٹ گیا مدھو بالا کے پتہ دلپ کمار کو پسند نہیں کر دے تھے دلپ اور مدھو بالا دونوں نے ڈیریکٹر بی آر چوپڑا کے فلم نیا دور سائن کی تھی گوالیر میں فلم کے لیے چالیس دنوں کی شوٹنگ ہونی تھی دونوں لیڈ ایکٹرس کو اس کے لیے سائننگ امانٹ بھی دیا جا جگا تھا لیکن تب ہی مدھو بالا کے پتہ آتاولہ خان نے بیٹی کو گوالیر بھیجنے سے انکار کر دیا اس کے بعد ویجنتی مالا کو مدھو بالا کی جگہ سائن کیا گیا اس سے ناراض ہو کر ان کے پتہ نے ڈیریکٹر بی آر چوپڑا کے خلاف کیس درج کر دیا اس چکر میں میڈیا کے سامنے اور یہاں تکی کوٹ روم میں بھی خوب ڈراما ہوا ان سب کے بعد مدھو بالا اور دلپ کمار الگ الگ ہو گئے دلپ کمار سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد مدھو بالا ٹوٹ گئی تھی اس کے بعد مدھو بالا کی زندگی میں کشور کمار کی انٹری ہوئے جو پہلے سے یہ شادی شدہ تھے اور اپنی بیوی سے تلاق کے دور سے گزر رہی تھے تین سال ڈیٹنگ کرنے کے بعد سال انیس سو ساٹھ میں مدھو بالا اور کشور کمار نے شادی کر لی تب مدھو بالا کی عمر محض ستائیس سال تھی اس شادی کے لیے کشور کمار نے اسلام دھارم قبول کیا دونوں کی شادی کے بعد مدھو بالا کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی دونوں علاج کے لیے لینڈن گئے جہاں ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ مدھو بالا کی پاس زندگی کے محض دو سال بچے ہیں دراصل ان کے دل میں چھیت تھا وہ دونوں لینڈن سے واپس ممبائی آگئے مدھو بالا باندرہ میں کشور کے نئے فلیٹ میں چلی گئے کشور کچھ سمیہ کے لیے ہی فلیٹ میں رہا اور پھر اسے ایک نرس اور ایک ڈرائیور کے ساتھ اکیلا چھوڑ چلا گیا جہاں دیرے دیرے مدھو بالا کی حالات اور گرتی گئے اس کے بعد کشور نے یہ کہہ کر مدھو بالا کو ان کے پتا کے گھر چھوڑ دیا کہ وہ آؤٹڈور لوکیشن پر رہتے ہیں ایسے میں بیمار پتنے کی دیکھ بال نہیں کر بائیں گے فاصلہ بڑھتا گیا کشور کمہ دو مہینے میں ایک بار مدھو بالا سے ملنے آتے تھی مدھو بالا کی دل میں چھید ہے یہ خبر پہلے بار انیس سو ستاون میں پتا جلی تب ان کے عمر محض چوبے سال تھی اس روک کی وجہ سے ان کے بدن میں خون کی ماترہ بڑھتی جا رہی تھی اور یہ اتیرکت خون ان کی ناک اور ان کے مو سے باہر آنے لگتا تھے دیرے دیرے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی گئے مدھو بالا نے اپنے انتیم ورش بستر پہ بٹائے اور ان کا وزن بہت کم ہوتا گیا وہ اگدم اکیلی پڑ گئی تھی کوئی نہیں تھا ان کے پاس حالات یہاں تک آ گئے تھے کہ اب انہیں آکسیجن سنڈنڈر اپنے پاس رکھنا پڑتا تھا بائیس فروری کی آدھی رات کو مدھو بالا کو دل کو دورہ پڑا اور تیس فروری کی صبح سارے نو بچے ان کے مردی ہو گئے مدھو بالا کو ان کی نیچی ڈائری کے ساتھ سانتہ کوز پومبے میں جوہو مسلم قبرستان میں دفنایا گیا تو دوستو اگر آپ کو مدھو بالا کی بائیوگرافک کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئے تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیئے گا تب تک کیلئی بائی بائی